بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و عزارات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب اوفیشل چینل اصولی اور تری سکسٹی زاویہ پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے ایک انٹرنیشنلی ریپورٹ کی کچھ چیزیں رکھنی ہیں جو اس وقت رشیا اور امریکہ کے مابین چل رہی ہے پہلے بات جو تھی وہ ریاستی طور پر تھی اور پہلے جو دھمکیاں دی جاری تھیں روسی صدر کی طرف سے امریکن صدر کو وہ ریاستی طور پر تھی اور ان پبندیوں کا ان دھمکیوں کا جو تعلق تھا وہ یوکرین کے ایشو کے اوپر تھا اور شاید سمجھے یہ جارہا تھا کہ چونکہ امریکہ اور روس جو ہیں وہ پہلے بھی روایتی حریف رہ چکے ہیں تو وہ ایک موقع کی تلاش میں دنیا کے اوپر دوبارہ پھر سے تیسری جنگ عظیم لاغو کرنے کے حوالے سے لیکن آج جو کچھ پیشنگوئی کی گئی ہیں جب ان کو آپ سنیں گے آپ سمجھیں گے تو شاید آپ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس وقت صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر طاقت کی اور اقتدار کی جنگ چل رہی ہے وہ خواہ رشویہ کی ہو وہ پریزیڈنٹ امریکن کی ہو وہ یورپین یونین کی ہو وہ بریٹش کی طرف سے ہو کوئی بھی اس وقت کسی بھی ملک کو اپنا بلوک سمجھ کے حمایتی سمجھ کے سپورٹ نہیں کر رہا صرف اس کے سپورٹ کر رہا ہے اس لیے صرف اس کی حمایت کر رہا ہے کہ میں برسر اقتدار آجوں اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت میری ہو جائے کیونکہ آگے جو حالات بننے جا رہے ہیں وہ اقتصادی طور پر محشی طور پر تو کمزور ہوں گئی لیکن دفاعی طور پر بھی جو ہے وہ حالات بڑے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت بڑے ساری جو دنیا کی بڑی قوتیں جیسے چین ہے چین کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ نیٹا فورسز کے سر پہ اور اس کے علاوہ پاکستان اور ایران جہری اپنے تعلقات میں جو ہے یہ طاقتیں جو ہیں وہ آج سے دس سے پندرہ سال پہلے اس طریقے سے منظر عام پر دنیا کے سامنے نہیں تھی جیسے یہ اب آ چکے اب پوری دنیا کے اندر one world order جو ہے یعنی جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ اور امریکہ کی اتحادی جو ہیں وہ ہی زندہ رہیں گے ایسا آپ دیکھنے کو یہ سننے کو نہیں مل سکتا اب issues یہ ہیں بنیادی طور پر جو دو تین issues ہیں وہ آپ نے آج سمجھنے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کے تھو یہ سمجھنے کی کوشش ملے گی کہ یوکرین کا issue جو ہے وہ رشیہ اور امریکہ کی conflicts کے لیے بڑا چھوٹا ہے اس سے بہت بڑے conflicts جو ہیں وہ اس وقت generate ہو چکے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج امریکی صدر کی جانب سے پہلے روسی صدر کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا یعنی میں نے بات شروع جب کی تو میں نے یہ کہا کہ ریاستی طور پر تو دمکیاں چل رہی تھیں کہ ہم رشیہ کی اوپر بمندی لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے رشیہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ہم بھی امریکہ کی اوپر بمندیاں لگا دیں گے لیکن آج باقاعدہ طور پر امریکی صدر دن اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک سوال کے جواب کی اوپر روسی صدر کو ذاتی طور پر نشانہ منیا اور کہا کہ وہ حکومت میں رہیں یا نہ رہیں ان کے اس حملے کے بعد ہم ان کے اوپر ذاتی پبندیاں بھی لگائیں گے اور آئندہ آنے والے تمام تر صدروں کے اوپر بھی پبندیاں لگی رہیں گے پھر انہوں نے ساتھ ایک حوالہ بھی دیا اور وہ حوالہ کوئی معمول ہی نہیں تھا وہ حوالہ انہوں نے ایران کے ایک رہنما اور پیشواہ کا دیا جس کے اوپر آلڈی امریکہ نے پبندیاں لگا رکھی ہیں پھر جنرل سلیمان جو تھے قاسم سلیمانی ان کو ہلاک کیا گیا تو یہ جو ساری ایک پوری چپٹرز گیم چل رہی ہے اس پورے چپٹر کے اندر جو ہے وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسائی ہی ایسائیوں کے خلاف کھڑے ہیں تو مذہب تو غائب ہو گیا تو پھر جو برسر اقتدار پاور کی جو طلب ہے جو چاہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت بڑھتی کیوں جا رہی ہے یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ مغرب بھی سپورٹر ہے امریکہ کا تو آپ تو یورپین یونین نے بھی نیٹو فورسز کے صورت میں الگ سے اپنا پورا نظام کر لی ہے بریٹش جو ہیں یوکے والے وہ بھی الگ ہو گئے ہیں وہ بھی ان کا بھی کوئی ایسا سروکار نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے امریکہ جو ہے وہ اپنی صف کے اندر اس وقت اکیلا دکھائی دے رہا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جتنے تمام ملک ہیں ان سب ممالک کی جو دوڑ ہے وہ اس وقت کس چیز کیلئے چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے کون سا ملک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کن اناثر کے اوپر کابو پا لینے کے بعد دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے اور ہماری حکومت جو ہے وہ کابو ہو سکے گی ایک تو سب سے مین جو چیز ہے وہ پوری دنیا کے اندر پانی ہے پانی جو ہے اس کی جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پانی صرف پینے والا پانی ہے یا صرف وہی دریائی ہے وہ سم اندر کا حصہ جو کابل استعمال ہے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیں صرف یہ نہیں ہوتا جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر پانی جو ہے اس کی حکمرانی کا مسئلہ اور اس کی بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی پوری دنیا کے باؤنڈریز کے اوپر چوکیاں ہیں جہاں پر بحری جہاز گردش کرتے ہیں ان چوکیوں کی اوپر اپنا قبضہ کرنا ایک چیز تو یہ ابھی اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر تمام ملک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں موجود جتنی بھی چوکیاں ہیں ان سب چوکیوں کی اوپر قبضہ کر لیں تاکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اقتصادی طور پہ بحری پاور ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے میں نے کچھ دن پہلے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل بھلوگ کیا تھا کہ چائنا کیوں پوری دنیا کے اندر مختلف بحری جگوں کے اوپر اپنا قبضہ جمع رہا ہے دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مادنیات ہیں ان کا کنٹرول حاصل کرنا ہے چاہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو تیل ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر سے نکلتا ہے لیکن امریکہ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے پیچھے کیوں پچھلے بیس سال سے پڑا ہویا اور اس نے اس کی ایگریمنٹس کیے ہوئے ایران سے جو مادنیات نکلتی ہیں اس کے اوپر امریکہ کیوں بات بات کرتا ہے پاکستان کے اندر جو ریکوڈک کے مسائل اس وقت چل رہے ہیں وہ منظریام پر آ کر اس کے اوپر باتچت کیوں نہیں ہوتی کون سی پبندیاں ایسی ہیں جو ہم سب کیوں پر لگی ہوئے ہیں افغانستان کے اندر پچھلے بیس سال امریکہ کی اگر آپ وہاں پر جدو جہد دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ریپورٹس آتی ہیں وہی آتی ہیں کہ امریکہ نے بے تہاشا وہاں سے مادنیات نکالی اور اپنے کنٹینرز اور اپنے جہاز اور اپنے ہیلیکوپٹرز بھر بھر کے جو ہیں وہ اپنے ممالک میں وہاں پر بھیجے تو یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے یہ سارے جو معاملات اس وقت بنے ہوئے ہیں دنیا کی بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ان ساری صورتحال کے باوجود اس وقت جو ہے وہ تمام دنیا کے بڑے ملک جو ہے وہ اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی اپنی بقا کی اوپر جو ہے وہ سارے معاملات کر رہے ہیں اب اگر اس وقت دنیا کے اندر عالمی تیسری جنگ کی تیاری ہوئی بھی اور اگر یہ سارے سینیریوز اور سارے کانفلیکٹس جو ہیں وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف گئے بھی تو اس میں یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ کون سا ملک بچے گا اور کون سا ملک نہیں بچے گا کیونکہ جتنی جدید ٹکنالوجی ہر ملک کے پاس آ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اب یہ صرف امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے آج سے پندرہ سال پہلے کسی نہیں نہیں سوچا تھا کہ چین جو ہے وہ دوزار بائس کے اندر جا کے امریکہ کو للکارنا شروع کرتے گا سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد کسی نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ رشیہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ سفید ریچ کی طرح کھڑا ہو جائے گا ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اسرائیل جرمنی فرانس یوکے اور امریکہ کو ایران جیسا ملک جو ہے وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے گا تو یہ ایک بڑا چیلیجنگ انوائرمنٹ پوری دنیا کے اندر کیریئٹ ہو گیا ہے جس کو ابھی ہمیں اس وقت سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ان تمام سنیریوز کے اندر تمام کنڈیشنز کے اندر اور تیسری بڑی عالمی جنگ سے بچنے کے لیے ممکن ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کے اندر اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ مختلف تربیت سے اگاہ کریں مختلف ان کو سکاؤٹنگ سکھائیں ان کو جو ملک کے اندر جنگی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس سے کنٹرول کرنے کے طریقے کار اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکشن دینے کے طریقہ کار سکھائے جائیں پھر ہی جو ہے وہ ان خانہ جنگی سے بچا جائے گا کیونکہ اب جو جنگیں لگیں گی اور جس طرف ابھی یہ ایشوز جا رہے ہیں سارے انٹرناشنلی جیو پولیٹکس کے انٹرناشنل ریلیشنز کے وہ صرف پھر بارٹر کے اوپر محاضر آئیاں نہیں ہوگی وہ دنیا کے پوری جو بھی ممالک اس کی زد میں آئیں گے ان ممالک کے اپنے گھروں میں بھی عام گلیوں سڑکوں تک بھی جنگ کی بھو ہے وہ محسوس ہوگی تو پاکستان کو ان سارے سینریوز کے اندر پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان کی پیپیشنز کیا ہے پاکستان کا جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے یہ سب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سارے حالات کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکیں اور دنیا کے اندر پیدا ہونے والے کسی بھی برے وقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کرتے ہیں ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے گزارش آئے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کرلیں بلائیگن کو پریس کرلیں لدلہ سے دعا الولہ پاکستان کو اور پاکستان کی رجوانوں کا حامین آسور اپنا بہت سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ